اسلام علیکم غامدی صاحب کیسے ہیں آپ وآلیکم السلام آپ کی نائد بہت شکریہ جعوید غامدی صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا and of course آپ کے جو پروگرامز ہیں آپ کے جو سوال جواب کے سیشن ہیں وہ throughout United States میں تو بہت زیادہ مقبول ہیں ہی لیکن زیادہ تر اس کے جو سیشن سے فیضیاب ہوتے ہیں وہ دنیا بھر میں لوگ ہو رہے ہوتے ہیں تو ایک بار پھر آپ کا شکریہ and سب سے پہلے تو تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گا and اسی کے ساتھ ہی غامدی اسلامی سینٹر تھوڑا سا اس کے بارے بتائیں کس طرح لنگڈ ہیں آپس میں and ابھی کونس ایسے پروجیکٹس ہیں جو غامدی اسلامی سینٹر جس کے اوپر کام کر رہے ہیں المورد 1983 میں لاہور میں قائم ہوا تھا اس کے بعد دنیا کے کئی ملکوں میں اس کی شاخیں بھی قائم ہوتی رہیں وقتاً فوقتاً لوگ اپنی اپنی جگہ پر انہی خطوط پر ادارے کی تنظیم کر لیتے تھے یہ بنیادی طور پر ریسرچ اور ایڈوکیشن کا ادارہ ہے اس میں بنیادی مقصد یہی ہے کہ اسلامی علوم کے بارے میں تحقیق کی جائے جو لوگ اچھا عالی تحقیقی کام کر سکتے ہیں ان کو سہولتیں بہم پہنچائی جائیں اس طرح کے بعض منصوبے بنائے جائیں جو خالصتاً تحقیقی نوعیت کے ہوں اور پھر جو کچھ تحقیق ہو اس کے مطابق لوگوں کی ہر سطح پر تعلیم کا بندبست کیا جائے بچوں کی بھی بڑوں کی بھی اور علماء کی بھی اسی طرح وہ لوگ جو اس ادارے سے وابستہ ہوں اور وہ علمی کام کے لیے ہوں یا دوسرے مقاصد کے لیے وہ اس کے حدود میں کام کریں یہ کوئی جماعت یا تنظیم نہیں ہے یہ بنیادی طور پر اسی طرح کا ایک ادارہ ہے جس طرح آپ کوئی یونیورسٹی بناتے ہیں کوئی کالج بناتے ہیں میں جب یہاں آیا تو یہاں ان لوگوں کو یہ مشکل درپیش تھی کہ المورد کا نام عربیت لیے ہوئے ہیں اس کو لوگوں کو سمجھنے میں دکت پیش آتی تھی اس میں پھر یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس کے تعلیمی منصوبوں کے لیے ایک اور ادارہ اسی کے تحت بنا دیا جائے یہ کوئی الگ ادارہ نہیں ہے المورد یو ایسے کے تحت یہ ادارہ کام کرتا ہے غامدی سینٹر آف اسلامک لرننگ اچھا اس کے ساتھ ہم تھوڑے سے ڈسکاشن کی طرف آئیں گے سب سے امپورٹنٹ چیز جو آج کل ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے پرسپیکٹف سے اور افکورس جو اس پٹی کے تمام ممالک ہیں اس میں سیملر کم و بیش یہی مسائل لوگوں کو دیکھنے کو مل رہے ہیں جو ہمارا نوجوان ہے خاص طور سے پاکستان انڈیا سری لنکا جو سب کانٹیننٹ یا ایجین کنٹریز ہیں وہاں کی اس میں جو نوجوان ہیں وہ ذہنی مسائل کا شکار ہے اور بہت زیادہ یہ دن بہ دن بڑھتا بھی جا رہا ہے نوجوانوں کے ساتھ خصوصاً تھوڑا سا یہ بتائیں یہ کسی اس کی وجہ احساس سے کم تر ہی ہے اس کی وجہ کیا دوسرے لوگ جو ترقی کر رہے ہیں اور کچھ لوگ جو نہیں کر پا رہے ہیں کیا وہ ایک وجہ بن رہی ہے تھوڑا سا اس کے اوپر روشنی ڈالیے پلیز اس کی اسباب عالمی ہیں ہم مسلمان قوم سے تعلق رکھتے ہیں زیادہ تر ہمارے ہاں جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے یا سمجھتے ہیں مسلمانوں کی ایک بڑی غیر معمولی تاریخ رہی ہے کموں بیش ہزار بارہ سو سال تک وہ دنیا کی بڑی طاقت ہے یہ بسات اُلٹ چکی ہے مسلمان عالمی سطح پر شکست کا گئے آپ کے علم میں ہے کہ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کو شکست ہو گئی تھی دنیا بھر میں مغربی قوموں کا غلبہ قائم ہو گیا پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے فاتحین کی دنیا ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ انہی قوتوں کے بنائے ہوئے ادارے ہیں اقوائے متحدہ بھی اقوائے متحدہ میں انہی پانچ طاقتوں کو اب بھی استرداد کا یا ویٹو کا حق حاصل ہے انہوں نے یہ نظم بنایا ہے اس میں مسلمان ملکوں میں رہنے والے لوگ گونہ گونہ مسائل سے دوچار ہیں وہ اپنی تاریخ سے الگ کر دیئے گئے اس لیے کہ ہر جگہ ڈیڑھ دو سو سال کی محکومی کی زندگی ان کو بسر کرنی پڑی ہے ان کے ہاں علوم کی ترقی نہیں ہو سکی سائنسی تحقیق میں مغربی قومیں بہت آگے چلی گئیں انہوں نے اپنے ممالک میں معاشرتی علوم میں بھی غیر معمولی ترقی کی اور نئے نظام بنا دیئے جیسے جمہوریت ہے جیسے قانون کی حکمرانی کے ادارے ہیں جس طرح ریاست کو انہوں نے چار ستونوں کے ساتھ ایک تسر کی صورت دے دی ہے یہ غیر معمولی صورتحال ہے جس نے معاشی لحاظ سے بھی سماجی لحاظ سے بھی تہذیبی لحاظ سے بھی ہمارے علاقے کو بڑی حد تک پستی میں ڈالا ہے اس میں ظاہر ہے کہ بنیادی خامی ہماری ہے یعنی ہم مسلمان قوم کی حیثیت سے اپنے اس قلبے کو قائم نہیں رکھ سکے اپنی اس تاریخ کو قائم نہیں رکھ سکے اپنے علم کو قائم نہیں رکھ سکے اور پچھلے پانچ سو سال سے دنیا کی ترقی میں یا دنیا کے معاملات میں ہمارا کوئی کنٹیبوشن نہیں ہے اس نے ایک خاص طرح کی قومی سطح کی آپ کہیے یا ملی سطح کی فرسٹیشن پیدا کر دی ہوئی ہے پھر جو حالات درپیش ہیں وہ ایسے بھی نہیں ہو سکے کہ اپنے اپنے ملکوں میں ہم لوگوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے کامیاب ہو جاتے ہیں بعض جگہوں پر بے شک بہت پیشرفت ہوئی ہے جیسے مثال کے طور پر میں نے دس سال ملیشیا میں گزارے ہیں وہاں صورتحل بہت بہتر ہے ترکیہ میں صورتحل بہت بہتر ہو گئی جزیرہ نمائے عرب کے جو سات آٹھ ممالک ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے بہت دولت دے دی اس کے نتیجے میں زیادہ مسئلے پیدا نہیں ہوئے لیکن ہمارے ملکوں میں خاص طور پر پاکستان ہے افغانستان ہے ایران ہے یہاں نوجوانوں کو بہت سے مسائل سے دوچار ہونا پڑا ہے اگر آپ وہاں جا کے ان سے بات کریں تو ان میں سے ہر نوجوان کی یہ خواہش ہوگی کہ میرے لئے کوئی راستہ نکلے اور میں کسی مغربی ملک میں چلا جاؤں ہر آدمی جا نہیں سکتا ہر آدمی کے اسباب نہیں ہوتے ہر آدمی کے وسائل نہیں ہوتے جب آپ اپنے ہاں کوئی راستہ نہیں پاتے اور معاشی لحاظ سے پیدر پید تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں ملتا کیونکہ دنیا میں ان قوموں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ اپنے ملکوں میں اب لوگوں کو نکل مکانی نہیں کرنے دیں گے یہ فیصلہ بنیادی حقوق کے بلکل خلاف ہے لیکن یہ ہو گیا اس میں اب بڑی پابندیاں ہیں بہت راستیں ہیں آسانی کے ساتھ آپ اپنا ملک چھوڑ کے کہیں جانی سکتے تو معاشی لحاظ سے اس طرح گونہ گونہ مسائل سے دوچار ہوئے ہیں تہذیبی لحاظ سے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں اس میں بھی خاص طرح کی فرسٹیشن محسوس ہوتی ہے علمی طور پر فکری طور پر ایک خلجان کی کیفیت ہے جس کو آپ تہذیبی بہران کہہ سکتے ہیں خود ہمارے ملکوں میں بے شمار لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم کوئی الہاد کے ماننے والے ہیں ہم نے مذہب کو ویسے چھوڑ دیا ہوا ہے اسی طرح سے جو نئے فلسفے نئی آرہاں ہیں ان کے بڑے غیر معمولی اثرات ہیں تو اس طرح لگتا ہے لوگوں کو کہ جیسے ان کی منزل کھوئی گئی ہے یہ صورتحال اچھا غامری صاحب میرا آپ سے اسی سے ریلیٹڈ ایک اور سوال بھی ہے کہ ہم آج کل کے دور میں دیکھتے ہیں کہ جب کسی کا کوئی سوال ہوتا ہے تو اس کو جواب ملنے کے بجائے وہ مزید ایک پیچیدہ کسی چیز کے اندر چلا جاتا ہے اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ جو سمجھانے والا ہے وہ دلیل اور تخلیقی جو چیزیں اس کے اندر اجاگر نہیں کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو سوال کرنے والا ہے اس کا کونسپٹ کلیر نہیں ہوتا ہے میں آپ کو اس پہ داد بھی دینا چاہوں گا کہ آپ تخلیق اور دلیل کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم نے دلیل اور تخلیق سے لوگوں کو جواب دینا بند کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پریشانیاں لوگوں کو ہو رہی ہیں اور سمجھ بھی نہیں آتا ٹولرنس کی کمی ہے لوگوں کی یا جو ابھی آج کل جو لوگ رہنمائی کر رہے ہیں ان کا فقدان ہے کہ وہ صحیح طرح سمجھا نہیں پاتے لوگوں کو یہ ٹولرنس یا برداشت ایسے نہیں آتی یہ اس وقت آتی ہے جب کسی سوسائیٹی میں آپ تنقیدی ذہن پیدا کرتے ہیں ٹھیک ہے ہماری سوسائیٹی ایک لمبے عرصے سے تقلیدی ذہن کے ساتھ کام کر رہی ہے اس میں مذہبی مدرسوں میں آپ چلے جائیں تو آپ کو بزرگوں کی بات ماننے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے یعنی اس میں اصول یہی ہے کہ جو کچھ ہمارے ہاں لوگوں نے کر دیا ہے جو آراء قائم کر دی ہیں جو انہوں نے مذہبی فکر پیدا کر دیا ہے اب اس کو کوسٹن نہیں کیا جا سکتا ایک بڑا محدود سا دائرہ ہے جس پہ وہ آزادی دیتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں سوچنا ہے سمجھنا ہے بات کو دلیل سے بیان کرنا ہے دلیل سے سننا ہے دلیل سے رد کرنا ہے یہ چیز سرے سے لوگوں کا موضوع نہیں بنتی کموں بیش جائی صورتحال ہماری جدید درسکاؤں میں بھی ہے وہاں پر بھی ہم کچھ چیزیں لوگوں کو یاد کرا دیتے ہیں کچھ معلومات فراہم کر دیتے ہیں کچھ زبانیں سکھا دیتے ہیں وہ بھی جس سطح پر سکھائی جاتی ہیں اس میں آج تک فیصلہ ہی نہیں کر سکے کہ ہمیں کیا سکھانا ہے اور کیا نہیں سکھانا تو ہمارا نظام تعلیم بحیثیت مجموعی تقلیدی ذہن کے ساتھ بنایا گیا ہے وہ اسی کو پسند کرتا ہے اس کے نتیجے میں جب آپ کے پاس دلیل نہیں ہوتی اور آپ کسی ایسے دور میں اچانک داخل ہو جاتے ہیں جس میں دلیل پوچھی جا رہی ہو ایک زمانہ رہا ہے جب نہیں پوچھی جاتی تھی یہ ایک دور ایسا گزرا ہے کہ جب آپ کا تہذیبی قلبہ تھا اس میں آپ نے کسی بزرگ کا نام لے لیا کسی بڑے آدمی کا نام لے لیا تو کم لوگ اس پر بات کرتے تھے اب ظاہر ہے کہ لوگوں کا مطالعہ بھی وسیع ہوا ہے معلومات بھی ان کو بہت حاصل ہوئی ہیں جدید ذرائع نے علم کو بھی یوں سمجھئے کہ ایک سیلاب کی طرح لوگوں کے لیے کھول دیا ہے تو اس میں ہر آدمی جاننا چاہتا ہے یہ کیوں ہے یہ کیسے ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کے پس منظر کیا ہے مجھے اگر یہ بات کہی جا رہی ہے تو کیوں کہی جا رہی ہے میں اس کو مانوں تو کیوں مانوں تو ہمارا مذہبی اسٹرکچر اور ہمارا معاشرتی اسٹرکچر اس کا قائل ہی نہیں ہے عادی نہیں ہے اس کے لیے ایک نئی صورتحال ہے تو آپ کسی بڑے پڑے لکھے آدمی کو بھی اگر وہ استدلال کرنا نہیں سیکھے ہوئے تو دو سوال پوچھیں گے تیسرے میں اس کی رگیں پھول جائیں گی عموم قبر لائے گا وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ لڑنے کیلئے امادہ ہو جائے سرسید نے ایک اپنے مضمون میں اس کا نقشہ کھینچا ہے بحث و تقرار کے انوان سے ان کا مضمون ہے وہ پڑھنے کا ہے تو وہ صورتحال ہمارے ہاں ہر جگہ پیش آ جاتی ہے جب تک آپ اپنے تعلیمی نظام میں اس کو روح کی طرح داخل نہیں کریں گے کہ علم کے آگے بڑھنے کا راستہ صرف تنقید ہے تنقید کو برے معنی میں نہ لیجے تنقید کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو کچھ ہم مانتے ہیں اس کو مسلسل ریویو کریں گے اس کو دیکھتے رہیں گے اس کو پرکتے رہیں گے اس کا جائزہ لیتے رہیں گے یہ آپ اگر رجحان نہیں پیدا کرتے تو دونوں چیزیں ہو جائیں گی آپ کی علم بڑھے گا نہیں ترقی نہیں کرے گا آپ دوسروں کے دریوزہ گر رہیں گے دوسرے جو کچھ علم پیدا کر دیں گے اس کو دھویاتے رہیں گے وہی سیکھتے سکھاتے رہیں گے علم کا پیدا ہونا خود آپ کے ہاں ہو اس کے دروازے بند ہو جائیں گے اور چونکہ آپ کی تربیت ہی نہیں ہے بات سننے سنانے کی اور تنقید کرنے کرانے کی تو اس لیے آپ میں برداشت بھی نہیں پیدا ہو سکتا غاملی صاحب یہ جو ابھی سوشل میڈیا کا خاص اور سے دور ہے ہم کرنٹ ایج کی بات کریں تو جو انفرمیشن جیسا آپ نے بتایا کہ انفرمیشن وائیڈلی اویلیبل ہے ابھی اس تمام پلاٹ فارمز کے اوپر تو انفرمیشن حاصل کرنا کسی کے لیے اب مشکل نہیں ہے لیکن صحیح انفرمیشن کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہر کوئی انفرمیشن کو بھی اپنے لیاز سے مولڈ کر رہا ہوتا ہے جس کو جس طرح کی چیز سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے وہ اس طرح کی چیز پریزنٹ کر رہا ہوتا ہے تو خاص طور سے جو کنزیومر ہم جیسے لوگ ہیں یا اور بھی لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی انفرمیشن کنزیوم کرتے ہیں وہ کس طرح اس چیز کو ری اشور کر رہے ہیں کہ یہ جو انفرمیشن وہ لے رہے ہیں یا کسی بھی نہیں ہے یا جو انفرمیشن کو مل رہی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں ہے اس کا طریقہ بہت سادہ ہے اور دنیا کے ہر علم میں وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے وہ طریقہ یہ ہے کہ جب آپ مذہب کے بارے میں معلومات کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ بظاہر آپ کے سوال سے لگتا ہے کہ آپ کسی معاملے میں پوچھ رہے ہیں تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ مذہب کی تعلیم آپ کو کہاں سے حاصل ہوگی عام طور پر کسی بھی علم میں زیادہ آنچ ساتھ ہوں گے بڑے مقاتب فکر ہوتے ہیں آپ ان کے جو نمائندہ لوگ ہیں ان کی چیزیں لے دیں اور ان کی روشنی میں یا ان کے کمپیریزن میں چیزیں دیکھیں یہ دائیں سے ایک بات آگئی بائیں سے ایک بات آگئی فلانے کہہ دی فلانے کہہ دی تو جب آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے تو پھر آپ کا دماغ معلومات کا کبارخانہ بن جائے گا اس میں کوئی تعلیف نہیں ہوگی اس میں ایک دوسرے سے رب پیدا کرنا ممکن نہیں ہوگا اور اس میں بڑا شدید خطرہ بھی ہوگا کہ کوئی بھی شخص کا وہ بڑا جاہل ہی کیوں نہ ہو وہ آپ کو اپنی بات ماننے پر مجبور کر دے گا تو صحیح طریقہ اختیار کرنا چاہیے چنانچہ وہ لوگ جو مذہب کو جاننا پڑنا چاہتے ہیں ہم ہمیشہ ان کو یہ تاقید کرتے ہیں کہ وہ جو مذہب پر عمل کرنے کی چیزیں ہیں وہ تو اختلافی ہیں ہی نہیں ہیں یعنی ان کی تو فیرست کسی موقع کو پر ایک صفحے پر آپ کے ہاتھ میں پکڑائی جا سکتی ہے وہ کوئی مشکل چیز نہیں ہیں وہ چیزیں زیادہ تار عبادات سے متعلق ہیں اسی طرح تطہیرِ بدن سے متعلق ہیں خور و نوش کھانے پینے کے بارے میں کچھ چیزوں کی احتیاط کرنے کی تاقید کی گئی ہے نکاح طلاق کے معاملات سے لوگ عام طور پر واقف ہوتے ہیں وہ کوئی زیادہ بڑی چیزیں نہیں ہیں دین بحیثیت مجموعی کیا ہے کو پڑھا جائے قرآن مجید کا کوئی مستند ترجمہ لے لیا جائے اس کو پڑھا جائے اور آدمی صرف ترجمہ پڑے پہلے جہاں اس کو کوئی مشکل پیش آ جائے وہاں جس طرح کہ میں نے ارز کیا تین چار بڑے مقاطبے فکر ہیں ان کی چیزیں آپ کو اردو میں مل جائیں گی انگریزی میں مل جائیں گی عربی میں مل جائیں گی فارسی میں مل جائیں گی وہ آپ انتخاب کر لیں اور ان کو آپ دیکھیں اگر آپ کا اتمنان ہو گیا بہت اچھی بات ہے نہیں اتمنان ہوا تو اپنے زمانے کے کسی اچھے بڑے عالم کے ساتھ کچھ بکسرف کر لیں تو یہ طریقہ اگر آپ اختیار نہیں کریں گے اور جہاں تہاں پھیلی ہوئی معلومات کی بنیاد پر آراء قائم کریں گے تو پھر تو یہی ہوگا جو ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ عام طور پر دیواروں پر لکھے ہوئے نسخے پڑھ کے اپنا علاج کر رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی ہمارے پاس بھی علاج نہیں غامدی صاحب جو ہم کرنٹ بھرے سگیر میں جو ہم دیکھتے ہیں سیاستدان ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ایشیوز کے اوپر لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے جب وہ سیاستدان ایک دوسرے کے اوپر بہتان اور تحمت لگا رہے ہوتے ہیں اور خاص طور سے ان کو نیچہ دکھا رہے ہوتے ہیں جب وہ پریکٹیکل گراؤنڈز پر ان سے کمپیٹ نہیں کر سکتے ہیں یا کسی ایک سیاستدان نے اگر کوئی سرویسز دیوی ہیں یا کر رہے ہیں لوگوں کے لیے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کمپیٹ نہیں کر سکتے یا اس کے برابر نہیں آسکتے تو وہ اس طرح کا راستہ بھی اختیار کرتے ہیں تھوڑا سا اسلام کی روشنی میں اگر ہم بات کریں انسانیت کی زاویے سے اگر ہم دیکھیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ یعنی ابھی آپ خدمت میں ارس کیا کہ ہم ایک زوال یافتہ قوم ہیں زوال کب آتا ہے جب علم ختم ہونا شروع جاتا ہے جب اخلاق میں پستی آتی ہے اخلاق کی لحاظ سے ہمارے ہم بہت قیر پامولی پستی ہے یہ صرف سیاستدانوں میں نہیں ہے ہمارے عوام میں ہمارے ہاں کاروباری لوگوں میں ہمارے ہاں کے علماء میں ہمارے ہاں کے دانشوروں میں ہیں اگر آپ خور کر کے دیکھیں اور کسی طبقے کے ساتھ آپ بات کریں تو کسی بجلس میں سنجیدگی سے بات سننا سنانا نہ ممکن ہوتا ہے آپ کے لئے بہت سے دانشور لوگ جو بظاہر لگتا ہے کہ پڑے لکھے ہوں گے آپ ذرا ان سے اختلاف کر کے دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا لب و لہجہ کیا ہو جاتا ہے وہ کس طریقے سے آپ کے محرکات طے کرتے ہیں ہماری پوری قوم کا مزاج یہ ہے کہ ہم کسی چیز کو جس طرح کہ وہ ہمارے سامنے آتی ہے نہیں دیکھتے ہم تو سب سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ کسی کا ایجنٹ ہوگا یہ کسی کہنے پر یہ بات کر رہا ہے جب تک ہم کسی آدمی کے محرکات اور نیت پر حملہ آور نہ ہو جائیں تو ہماری عام زندگی میں بات بات نہیں ہوتی ہمارے گھر اس کی وجہ سے برباد ہوتے ہیں ہمارے ہاں ساس بہو کے جگلے اسی بنیاد پر ہیں ہمارے ہاں نوجوانوں کے درمیان تعلیم کے دوران میں یہی صورتحال پیش آ جاتی ہے میں نے جن اداروں میں تعلیم پائی ہے وہاں میں نے لوگوں کو ایک دوسرے کی ٹانک کھینچتے ان پر الزامات لگاتے اسی طرح دیکھا ہے یہی صورتحال کاروباروں میں ہے یہی معاملہ پھر ظاہر ہے کہ سیاست میں بھی ہوتا ہے تو بیسیت مجموعی کسی قوم کے اخلاق کی وجود کو بلندی کی طرف لے جانا چاہیے جب آپ اس کو بلندی کی طرف لے جائیں گے تو اس کا نتیجہ نکلے گا ہمارے ہاں تو علماء کی ذرا آپس میں گفتگو سنیں کبھی آپ کو سننے کا موقع ملا ہو تو اندازہ ہو جائے گا جس طرح کا مناظرانہ انداز ہوتا ہے جیسے ایک دوسرے پر تحمتیں لگائی جاتی ہیں جیسے کفر کے فتوے تقسیم کیا جاتے ہیں تو یہ کسی محذب معاشرے میں کام کرنا ہے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے یہ طریقہ بیسیت مجموعی ہے ہماری قوم کا تو ظاہر ہے کہ سیاست میں وہ سب سے ادنمائی ہوتا ہے اس لیے کہ سیاستدان ہی قیادت کر رہے ہوتے ہیں پھر قیادت کے معاملے میں بھی ہماری قومیں جتنی بھی ہیں ان میں دو حصوں میں لوگ تقسیم ہیں مذہبی قیادت الگ ہے اور سیاسی قیادت الگ ہے مذہبی قیادت اور سیاسی قیادت میں پشلے ایک سو سال سے مسلسل ایک تصادم کی کیفیت ہے کانفلکٹ ہے تو جب تصادم کی کیفیت یعنی جنگ کی صورتحال کہتے ہیں نا کہ جنگ میں جو سب سے پہلے چیز مر جاتی ہے وہ سچائی ہوتی ہے یہاں تو کیفیت ہی ہے یہ ہر جگہ ایسے لگتا ہے کہ ہر شخص کا حق مارا گیا ہے اور اس کو حاصل کرنے کیلئے دوسرے کا گریبان پکڑنے کیلئے میدان میں نکلایا ہے اس وجہ سے ہمارے ہاں لوگوں کی کوئی اخلاقی تربیت نہیں ہے وہ اتمنان سے الزام لگائیں گے جھوٹ بولیں گے جھوٹ پر جھوٹ بولتے چلے جائیں گے اور اتمنان سے اپنے لوگوں میں بیٹھ کے یہ کہیں گے کہ تم نے دیکھا میں نے کس طریقے سے اس آدمی کو نیچے دکھایا ہے اچھا غامدی صاحب اسی طرح ہی ہم نے نوٹس کیا ہے کہ کچھ جو آج کل کے علماء ہیں انہوں نے ایک محاذ کھولا ہوا ہوتا ہے یوزلی یہ چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی تھی کیونکہ یہ چیز مدرسوں میں یا پرائیوٹ مجلس یا گیدرنگ میں ہو رہی ہوتی تھی لیکن اب جب سے سوشل میڈیا کا دور ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک علماء کسی ایک مکتبہ فکر سے کسی دوسرے علماء کے لیے کوئی ایسی بات کرتا ہے اور وہ یوٹیوب پہ اس کو چیلنج کر رہا ہوتا ہے یا اس طرح کے جو ملٹیپل پلات فارمز ہیں اور وہ اس کا جواب بھی اپیسوڈ در اپیسوڈ چل رہا ہوتا ہے اور جو فلان ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے فالوئر ہیں وہ دوسرے علماء کے جو ہے کومنٹ سیکشن میں یا اس کے یوٹیوب کے پیچ پہ جا کے اس کے فیس بک پیچ پہ جا کے کومنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں سیم گوز کہ وہ جو دوسرے والے علماء ہیں وہ پہلے والے علماء کے طرف آ رہے ہوتے ہیں اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ اس چیز سے تو مزید لوگ انٹائیس ہو رہے ہیں اور وہ اس کو ایس مقابلہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا جو العالم ہے وہ اس کو ہمیں جتانا ہے کسی بھی طریقے سے یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے یعنی اگر علم دنگل بن جائے اس میں پہلوانوں کی طرح لوگ نکلیں ایک دوسرے کو چیلنج کریں تو اس سے زیادہ افسوسناک صورتیال کیا ہو سکتی ہے علم بڑی سنجیدگی کا تقاضی کرتا ہے اور پاکیزگی کا تقاضی کرتا ہے علم کی بارگاہ میں داخل ہونے کی جسارت نہیں کرنی چاہیے اگر آپ نے اپنے لب اور لہجے کو اپنے اسلوب گفتگو کو اور اپنے باطن کو پاکیزہ نہیں بنایا یہاں پہلا امتحان یہی ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں خیرخائی کا جذبہ رکھتے ہیں آپ سب کو اپنا بھائی سمجھیں مسلمان کی حیثیت سے بھائی سمجھیں اپنی قوم کے افراد کی حیثیت سے بھائی سمجھیں آپ انسانیت کے رشتے میں سب کو بھائی سمجھیں اور اپنی بات پیش کریں صحیح طریقہ یہ ہے اپنی بات آپ پیش کریں اپنی بات کے دلائل دیں اور اگر آپ کو کسی چیز کی تردید بھی کرنی ہے یا تنقید بھی کرنی ہے اس پر تو اس کے عقابر اس کے علماء اس کے فاضلین اس کے مفکرین کو عزت اور احترام کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کریں دوسرے کی بات کی بنیاد پر گفتگو کریں کسی کو فلان کا ایجنٹ قرار دینا کسی کو یہ گالی دینا کسی کے اوپر وہ دشنام کرنا یہ تو انتہائی پست لوگوں کے طریقے ہیں ہمارے ہاں وہی طریقے علماء نے اختیار کر رکھے ہوئے ہیں وہی طریقے مشایخ نے اختیار کر رکھے ہیں وہی سیاستدانوں نے اختیار کر رکھے ہوئے ہیں یعنی اس میں بہت کم استثناء ہے اگر آپ گوھر کر کے دیکھیں تو کہیں کہیں آپ کو مثالیں ملتی ہیں ورنہ زیادہ لوگوں کا یہی رویہ یہی رجحان ہے یہ اسی وقت ختم ہوگا جبکہ آپ لوگوں کو یہ تعلیم دیں گے میں دیکھتا ہوں کہ اگر نئے پڑے لکھے لوگ آئے ہیں اس میدان میں لیکن انہوں نے بھی آکے ایسے تاثر دیا جیسے مورچہ لگا کے آئے ہیں علم یہ آپ سے تقاضہ کرتا ہے کہ آپ بہت شائستہ بہت محذب بہت نرمی کے ساتھ بات کریں آپ اپنی بات پیش کریں آپ کے پاس کچھ کہنے کو ہے اگر کہنے کو ہے تو اس کی کوئی دلیل بھی ہوگی وہ دلیل پیان کریں اگر اس میں قوت ہوگی تو آپ سے آپ جو غلط چیزیں ہیں ان کی غلطی لوگوں پر واضح ہو جائے گی مختلف جو علماء ہیں اکثر میں نے دیکھا ہے اور آپ کے پاس بھی کافی ویڈیوز آئی ہوں گی جس کے اندر آپ کا نام اور آپ کا ذکر بھی لوگ اکثر کر رہے ہوتے ہیں اپنی ویڈیوز کے اندر یا اپنی مجالیس کے اندر جب وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں آپ تک جب وہ ویڈیوز پہنچتی ہیں آپ کا کیا ریاکشن ہوتا ہے لیکن ایک چیز میں نے جو نوٹس کی ہے وہ اکثر جیسے آپ نے منشن کیا کہ آپ کی شائستگی اور آپ کے اخلاق کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں نو میٹر وارٹ کے ہو سکتا ہے آئیڈیالوجی ڈیفرنٹ ہو یا وہ کسی بات کو ایک کانٹرڈیکٹنگ سٹیٹمنٹ سمجھتے ہوں آپ کی یا وہ سمجھتے ہوں کہ یہ چیز شاید آپ صحیح نہیں کہہ رہے یا صحیح کہہ رہے ہیں لیکن آپ کے اخلاق کی تعریف ضرور کر رہے ہوتے ہیں تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں کس طرح کیٹر کرتے ہیں اس طرح کے کومنٹس کو میری دلچسپی صرف اس چیز سے ہوتی ہے کہ میں نے اگر کوئی بات کہی ہے یا کوئی نکتہ نظر قائم کیا ہے کسی چیز کے بارے میں کوئی رائے دی ہے اس پر تنقید کرنے والے نے کیا میری کسی غلطی کی نشاندہی کی ہے میں اس ذاویے سے چیز کو سنتا ہوں مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کہ کوئی آدمی دشنام کر رہا ہے کوئی گالی دے رہا ہے کوئی میرے محرکات طے کر رہا ہے کوئی مجھ پر اتحام کر رہا ہے میں اس کی بالکل پرواہ نہیں کرتا کیونکہ میرے نزدیک جس طرح کی قوم میں میں پیدا ہوا ہوں وہاں یہ سب چیزیں متوقع تھیں میری دلچسپی اس سے ہوتی ہے کہ گالی دینے والا بھی کوئی ایسی تنقید تو نہیں کر رہا جس سے میری کو غلطی واضح ہو جائے یہ ہو جائے تو میں اس کا شکر گزار ہوں گا اس نے میری غلطی واضح کی کیونکہ میں تو ایک طالب علم ہوں مجھے سچائی کو تلاش کرنا ہے اس نے میری مدد کر دی گالی دے کے مدد کر دی اس سے کیا فرق پڑتا ہے میں اس کو قبول کروں گا اور اگر فرض کیجئے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے میں نے اس کو دیکھ لیا پرک لیا تو میں خاموشی اختیار کر لوں گا کوئی سنجیدہ صاحب علم البتہ سوال کرے گا یا کوئی تنقید کرے گا تو اس کا میں اسی تنقید کے انداز میں شاہستگی سے جواب بھی دوں گا میرا مسئلہ یہی ہے میں نہ لوگوں پر الزامات لگاتا ہوں نہ ان کے محرکات طے کرتا ہوں نہ ان کے کفر و ایمان کے فیصلے کرتا ہوں یہ میرا کام نہیں ہے میں اس سوسائیٹی کے اندر ایک اپنے مزاج اور طبیعت کے لحاظ سے اجنبی آدمی مجھے اپنی اجنبیت کا احساس بھی ہے میں اپنے حدود سے تجاوز نہیں کرتا یہ چیزیں جتنی بھی ہیں وہ مجھے معلوم ہے شب و روز لوگ بہت سی باتیں میرے بارے میں کہہ رہے ہوتے ہیں بہت سی افوائیں پھیلارے ہوتے ہیں بہت سے اتہامات بھی ہوتے ہیں بہت سے لوگ میرا علم نہ اپنے نکل کھڑے ہوتے ہیں یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن میری نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے ہر چیز ایک وقت میں آپ سے مر جائے گی جو کچھ زندہ رہے گا وہ صرف دلیل ہے اگر میری بات محکم ہے تو وہ مستقبل کو منتقل ہو جائے گی اور اگر وہ محکم نہیں ہے تو اس کو مر جانا چاہیے اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت کیا ہے اچھا ہماری جب گفتکو کا آغاز ہوا تھا تو ہم بات کرتے تھے نوجوان کے مختلف اشروعز کے بارے میں ہماری فالوئنگ بھی ابھی کارنٹلی جو ہے وہ مینلی یوت ہے تو اسی سے ریٹڈ ایک دو چیزیں تھی جو ہمیں کچھ آئی تھی جب ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ آپ ہمارے شو میں آ رہے ہیں اور کچھ دوستوں سے میری جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز ضرور پوچھئے گا اور آپ اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں کہ آج کل کا جو نوجوان ہے بلکہ آج کا جو نوجوان ہے وہ اوور تنکنگ میں ایون دو کہ وہ سکسیسول بھی ہے ایک اوور تنکنگ اور ایک ڈپریشن ڈپریشن ضروری نہیں کہ صرف آپ کے مالی حالات اگر خراب ہوں تو آپ کو ڈپریشن ہوں ہم نے کچھ ایسے لوگ بھی دیکھیں جو کہ بظاہر طور پر سب چیزوں سے جو ہے فیضیاب ہیں لیکن سٹل وہ جو ہیں ڈپریشن اور اوور تنکنگ کا شکار ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے یہ دیکھئے یہ جو اوور تنکنگ ہے یا ڈپریشن ہے یہ ہمیشہ وہاں جگہ بناتا ہے جہاں غیر حقیقت پسندانہ روئیوں ہمارے ہاں پہلے دن سے غیر حقیقت پسندانہ روئیوں کے ساتھ بچوں کی پرورش اور نشو نمہ ہوتی ہے یعنی ماں پہلے سے طے کر کے بیٹھی ہوتی ہیں کہ بچے نے کیا بننا ہے اور خدا اپنا فیصلہ بالکل سلط کرتا ہے کہ اس نے کیا پیدا کرنا ہے تو ہم ان دونوں چیزوں کو قبول کرنے کے لئے تیاری نہیں ہوتے چنانچہ ایک خاص طرح کے دباؤں میں ہمارے ہاں نوجوان پڑتے ہیں پہلیم کا نظام بھی بالکل اسی طرح ہے یعنی ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتا ہے تو ان کی تقسیم کیا ہوتی ہے اگر آپ غور کر کے دیکھیں علم، عدب، دانش اور اس طرح کی ہائر انٹلیکٹ کی چیزوں سے دلچسپی رکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ دو چار پانچ فیصد سے زیادہ پیدا ہی نہیں کرتا باقی لوگوں کو یہ دنیا چلانے کے لئے پیدا کیا جاتا ہے وہ کاروبار کریں گے وہ کوئی ہنر سیکھیں گے کیا ہماری تعلیم پھلوا کے اس شعور کے ساتھ آتی تو ہوتا کیا ہے کہ جس طرح آپ ایک ریون کو ہاک دیتے ہیں اسی طرح ایک ہی جانب سب میں نے خود اپنی پچاس سال کی پبلک لائف میں یہ دیکھا ہے کہ ایک زمانہ تھا ہر ایک کو ڈاکٹر بننا ہے دوسرا زمانہ ہے ہر ایک کو انجینئر بننا ہے پھر یہ کہ کوئی ایم بی اے کر رہا ہے بس ہر آدمی اسی راستے کو پر چل رہا ہے وہ کیا ہے اس کو خدا نے مصور پیدا کیا ہے شاعر پیدا کیا ہے اس کو کوئی ہنر بندی کا خاص ذوق دے کے پیدا کیا ہے وہ تیارت کرنے والا شخص ہے کاروبار میں کوئی کمال دکھا سکتا ہے جب آپ اس طریقے سے ایک دباؤ کی کیفیت میں لوگوں کی پرورش کرتے ہیں وہ کبھی نارمل رہی نہیں سکتے سب سے پہلی اور بنیادی چیز میرے خیال میں یہ ہے کہ ہمارا تعلیم کا نظام صلاحیت اور اپٹیچوٹ اور رجحان کے لحاظ سے ترتیب پانا چاہیے ہمارے ہم والدین کی یہ تربیت ہونی چاہیے کہ وہ یہ جاننے کی صحیح کریں کہ ان کے بچے کے رجحانات کیا ہیں اور ایسے ادارے ہونے چاہیے جو تین چار مواقعات ہیں جس میں آپ کے رجحانات کو کوئی شکل دینے کی ضرورت ہوتی ہے تو ان تین چار مواقع پر وہ رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہوں اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو میرا تو خیال یہ ہے کہ تاجب اس پہ ہونا چاہیے کہ لوگوں میں فرسٹیشن کیوں نہیں ہے اس پہ ہونا چاہیے کہ وہ اس معاملے میں اوورلک کیوں کر رہے ہیں خواتین کی ایڈیوکیشن کے بارے میں اگر بات کریں تو خواتین کا تعلیم یافتہ ہونا اس دور میں کتنا ایمپورٹنٹ ہے کمپیر کریں اس کو آج سے دس سال پہلے بیس سال پہلے تو شاید خواتین جو ہے وہ اچھے بچے جس طرح تھے اور اور لیڈی ابھی بھی ہیں وہ ان کو ریز کر رہی ہیں لیکن آج کل کے دور میں تعلیم یافتہ ہونا اور خود مختار ہونا کتنا ایمپورٹنٹ ہے آج کی عورت کیلئے اور آج کی خاتون کیلئے تھوڑا سے اس کے بارے بتائیں اگر تو آپ خال سیلم کی بات کریں تو ہر دور میں مردوں کا بھی حق تھا کہ وہ علم حاصل کریں عورتوں کا بھی بلکہ ان کا فریضہ تھا ہمارے ہاں تو ہمارے پیغمبر نے کہا تھا کہ طالب العلم فریضتن اللہ کل مسلمن و مسلمہ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا لازم ہے تو علم تو کسی خاص دور کی چیز نہیں ہے آپ ازمنہ قدیمہ میں تھے آپ رسالت ماب کے زمانے میں تھے آپ دور متوسط میں تھے آپ آج کے زمانے میں ہیں مردوں کو بھی جو ان کی صلاحیت ہے ان کے لحاظ سے علم حاصل کرنے کے مواقع ملنے چاہیے عورتوں کو بھی اور سب کو ترغیب دینی چاہیے علم کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو آپ کسی زمانے سے وابستہ کریں یہ تو ہے ایک عمومی بات ٹھیک ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ذریعی تمدن سے ابھی نکلے نہیں ہیں پوری طرح ذریعی تمدن میں یہ صورتحال تھی کہ وہاں مرد ڈومینیٹ کرتا تھا عورتوں کا کام یہ تھا کہ وہ گھر در کو سنبھالیں بچے پالیں گھر در کو سنبھالیں اور مرد کی تسکین کے لیے مجسر رہیں یہ اس زمانے کا عام چلن تھا یہی چیز تھی تو اس لیے کوئی اہمیت نہیں ہوتی تھی اس کے کہ عورت کو پڑھا کے کیا کرنا ہے وہ اپنے شوق سے کچھ کر لیتی تھی پرانے زمانے میں بھی کر لیتی لیکن مجموعی معاشرے کا مدائیہ نہیں تھا اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں تھا اس کا کوئی تعلق ہماری تحذیبی روایات سے نہیں تھا بس وہ زمانے کے تمدن کی یہ صورتحال تھی پھر آپ جانتے ہیں کہ سنتی انقلاب آیا انڈسٹریل ریولیوشن پیدا ہوا اس نے بالکل دنیا تبیل کر کے رکھ دی اب ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس میں ٹیکنالوجی کا ایک بڑا انقلاب آ گیا اور انفرمیشن ٹیکنالوجی نے تو خاص طور پر اب ایک نئی دنیا بنا ڈالی ہے تو اس میں تو آپ کے لئے کوئی چارہ ہی اس کے سوا نہیں رہا کہ آپ عورتوں کو بھی وہی معاقع فراہم کریں جو مردوں کے ہیں لیکن معاقع کسی دور میں شریک ہونے کے نہیں ہونے چاہیے یعنی عورت کیا ہے اس کی نفسیاتی سماجی معاشرتی ضرورتیں کیا ہیں مرد کیا ہے اس کی نفسیاتی سماجی معاشرتی ضرورتیں کیا ہیں اس کا اپٹیچوڈ کیا ہے وہ کس رجحان کے ساتھ پیدا ہوا ہے خدا نے اس کو کیا صلاحیتیں دے کے پیدا کیا مرد ہے تو عورت ہے تو اس کے لحاظ سے ان کو تعلیم پانے کے معاقع دینا اور ان کو سہولتیں بہم پہنچانا اچھے معاشرے کی تعمیر کے لئے ضروری ہے آپ نے شعور کی بات کی انٹیلیجنس کی بات کی خاص طور سے تو شعور جو ہے وہ انسان کو دیا گیا اور آج کل کے دور میں جیسے آپ بات کریں کہ انفرمیشن ٹکنالوجی کا دور ہے انفرمیشن ٹکنالوجی میں اب ہم دیکھ رہے ہیں خاص طور سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی اگر ہم بات کر رہے ہیں یا چیٹ جی پی ٹی ہے اس سے منسلے کبھی اور مختلف اپلیکیشنز ابھی آ بھی رہی ہیں اور جن کے اوپر کام بھی چل رہا ہے جہاں پہ جو اپلیکیشنز ہیں یا جو آئی ٹی انڈسٹری ہے وہ خود مختار ہے جہاں پہ ایک جو ڈیوائیس ہے یا ایک جو اپلیکیشن ہے وہ خود ڈیسیجن لے سکتی ہے یعنی جو انسان کا دماغ تھا اس کی جگہ شاید مشین لے لے گیا آگے چل کے کچھ دور میں پھرور صاحب بتائیں کہ معاشرہ کس طرح تبدیل ہو رہا ہے اس کے اوپر اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں خاص طور سے جب ایک انسان کی تخلیق کی ہوئی چیز اس سے ہی تجابوس کر جائے کہ ڈیسیجن لینے میں خاص طور سے تو کس طرح کا معاشرہ ہوگا خدا نے ہمیں تخلیق کیا تھا جو کچھ ہم کر رہے ہیں ہماری تخلیقات پر بھئی کچھ کریں گی ہمارے ساتھ تو انتظار کیجئے کیا نتیجہ نکلتا ہے جب کسی جب کسی تخلیق کو آپ ارادہ اور اختیار دے دیتے ہیں کسی بھی درجے میں تو یہ آپ کے علم میں ہے کہ ابتدا میں کیا مقالمہ ہوا تھا جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں ایک ایسی مخلوق بنانے کا فیصلہ کر رہا ہوں جس کو میں ارادہ اور اختیار دوں گا اور زمین کا اقتدار بھی دے دوں گا تو انہوں نے کہا پھر فساد ہوگا خون بھائے گا تو آپ بھی انتظار کیجئے بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے بات کی اس کے اوپر ہی اور اس کو آگے بڑھاتے ہیں ویسٹن ورلڈ کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے کہ سوسائٹی جو ہے ایوالو کرتی ہے اپنے آس پاس کی سراؤنڈنگ سے چیزیں سیکھتی بھی ہیں خاص طور سے اگر ہم اگر بہت ہی چھوٹے مسائل کی بات کریں کہ جب کوئی مائگریٹ کر کے ویسٹن ورلڈ میں آتا ہے چاہے وہ یوکے ہو یو ایسے ہو کینیڈا ہو تو ماہ کی چیزیں مختلف ہوتی ہیں ماہ کا رہنسینڈ ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہم بہت چھوٹی چیزوں میں پھر جاتے ہیں خاص طور سے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں یا اوورسیز مسلمان ہیں جو اس پر مختلف ملکوں میں رہ رہے ہیں تھوڑا سا ان کے لیے بتائیں کہ وہ اکثر بہت چھوٹی چیزیں جیسے موڈ گیج پیمنٹس جیسے گاڑی لینا گھر لینے کہ اوپر بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ کسی وجہ سے ان کو ایکسٹرا سود نہ دینا پڑے یا کسی وجہ سے ان کو پیمنٹس کی جو یہ پوری ایک ٹرانزیکشن ہے اس میں ان کا گھر تو اپنا ہو جائے گا لیکن کچھ لوگ اپنا گھر بھی نہیں بنا پاتے صرف یہی سوچ کے کہ وہ کس طرح پیمنٹ بھریں گے اور کس طرح وہ اپنے لیے ایک جہنم کا راستہ کھول لیں تھوڑا سا اس کے اوپر اگر بریف لی آپ بتانا چاہیں یہ جو لوگ بھی ہمارے ملکوں سے حیرت کرتے ہیں میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ وہاں سے آنے سے پہلے اس سوسائیٹی کو سمجھیں یہ سوسائیٹی بڑھ چکی ہے وہ آ کے اس کو کوئی نئی صورت نہیں دے سکتے اس سوسائیٹی کی کچھ اقدار ہیں اس میں بعض چیزیں تیہ ہو گئی ہیں بعض ادارے وجود میں آ گئے ہیں سیاست میں بھی معیشت میں بھی معاشرت میں بھی ان کو سمجھ کے آنا چاہیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں ان کے نکتہ نظر سے اگر کوئی ایسی چیز ہے جس کو وہ بہت غلط سمجھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ انہیں پہلے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ وہاں جا کے اس کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے تو یہ تو ایک اصولی بات ہے باقی اگر آپ اس پر میری رائے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں تو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں کہ مارکیج بالکل جائز ہے اس میں ادنا درجے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے اتمنان کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے وہ کوئی سود کا معاملہ ہے ہی نہیں ہے وہ اصل میں بیع و شرع ہے خرید و فروخت ہے بنک گھر خرید کے آپ کو دے دیتا ہے بیچ دیتا ہے آپ سے قسطوں میں پیسے لے لیتا ہے اچھا کرنٹ دور میں اگر ہم بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب عالمی مارکٹ میں ڈالر اور تیل کی قیمتیں جب بڑھتی ہیں تو اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ تھرڈ ورل کنٹریز کی کرنسی کے اوپر بہت زیادہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے شاید کسی کے پاس اگر آج ایک لاکھ ہو یا ایک لاکھ کے اندر وہ جو چیزیں خرید سکتا ہے اس کو کل وہ ہی چیزیں ڈیڑھ لاکھ یا دو لاکھ میں خریدنی پڑے جس کی وجہ سے وہ اپنے پیسے کرنٹ اکاؤنٹ سے سیونگ اکاؤنٹس میں ڈال دیتا ہے جس کے اوپر اس کو کچھ اماؤن پروفٹ کا مل رہا ہوتا ہے اس کے اوپر کیا زاویہ ہے کس طرح دیکھتے ہیں اس کو میں تو اس کے بارے میں بہت پہلے لکھ چکا ہوں کہ اگر آپ کسی موقع کے اوپر کوئی کرس کا معاملہ کرتے ہیں پھر واقعہ اگر وہ کرس کا معاملہ ہے تو اس پر اگر آپ کو کوئی رقم دی جاتی ہے جس کو ہمارے عام طور پر سوچ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور آپ پہلے سے یہ تکر لیتے ہیں کہ انفلیشن کو اس میں ایڈجسٹ کیا جائے گا تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے منزل کے تائیون کی بات کریں اگر تو ہم کرنٹلی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ منزل کا تائیون کرنا بہت مشکل ہو رہا ہے خاص طور سے جو اٹینشن اسپینل ہو کا وہ کافی کم ہے کسی ایک چیز میں جیسا آپ نے پہلے بتایا تھا کہ کسی ایک ریورڈ کی طرح کسی بھی چیز کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک انسان نے اگر کوئی ایک سیل فون کا سٹور فور ایگزامپل ویسٹرن ورلڈ میں کھولا تو چار لوگ وہی سیل فون کا سٹور کھول کے اس کا کاروبار بھی تباہ کرتے ہیں اپنا کاروبار بھی تباہ کرتے ہیں کیونکہ ان کا فوکس نہیں ہوتا یا ان کو ایک منزل نہیں ملتی تو منزل کا تائیون کیسے کریں ان خاص طور سے اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے خاص طور سے جب کسی ایک کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے تو اکثر ہمارے جو کچھ دوست عباب ہوتے ہیں رشتدار ہوتے ہیں وہ سیم اسی بزنس میں آکے اس کا کاروبار بھی تباہ کر دیتے ہیں یا وہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم انسان کا تجزیہ کرنے کی عادت نہیں ڈالتے میری صلاحیت کیا ہے میرے پاس کیا اسباب ہے میں کیا کرنے کے لیے کچھ ذوق لے کے آیا ہوں لوگ اگر اس لحاظ سے سوچیں گے تو ان کے فیصلے بھی بالکل مختلف ہوں گے اور نتائج بھی بالکل مختلف ہوں گے یہاں ہمارے ہاں ہر چیز کے معاملے میں جس کو میں نے عرض کیا نا کہ ایک خاص طرح کا بس جو سامنے آ گیا ہے اس میں آپ بھاگتے چلے جاتے ہیں یعنی جیسے بھیڑے نکلتی ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتی ہیں کہ ہماری منزل کیا ہے کدھر بھاگا جا رہا ہے ادھر ہی بھاگنا لوگ شروع کر دیتے ہیں تو جب تک آپ لوگوں کو اپنا تجزیہ کرنا نہیں سکھائیں گے اپنی تحلیل نفسی کرنی نہیں سکھائیں گے ان کو اپنی صلاحیتوں کا جائزہ لینا نہیں سکھائیں گے ان کو ایسا ماحول نہیں دیں گے کہ وہ اپنی صلاحیتوں اور اپنے ذوق اور جہان کے لحاظ سے فیصلے کرنے کی حمد کر سکیں تو وہ اسی طرح کے اقدامات کریں گے اس طرح کی چیزیں جتنی بھی آپ کو نظر آتی ہیں وہ اصل میں اس بنیادی تربیت کی خامی ہے جب آپ وہ چیز لوگوں میں پیدا کر دیں گے تو پھر وہ نئی ایجادات کریں گے نئی دنیایں پیدا کریں گے نئے افکار پیدا کریں گے نئے اقدامات کریں گے ان کے اقدامات کی نویت ہی بالکل تبیل ہو جائیں غامدی صاحب موجودہ لیڈرز میں سے پاکستان کے کون سا ایسا لیڈر ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید معیشت کو اور پاکستان کو صحیح سمت مل جا سکے میں نے یہ تکر رکھا ہوا ہے کہ میرا جو منصب ہے اس کے لحاظ سے میں کسی لیڈر کے انتخاب کے بارے میں پبلک میں کبھی گفتگو نہیں کرتا اصولی سوال آپ جتنے کریں گے ان کا میں جواب دے دوں گا ابھی میں نے افواج کے بارے میں بھی دے دی اور ایک جو صحیح لیڈر ہے اس کی کیا کالٹی ہونی چاہیے اگر آپ اس کے اوپر روشن ڈالیں پاکستان کے حوالے سے کیونکہ اس نے بہت سائی چیزوں کے اوپر دیکھ رہے ہیں کرتا ہے جب ایران اسکلیٹ کرتا ہے افغانستان سے تھوڑی سی اسکلیشن آتی ہے اس ٹائم پہ ایک لیڈر کے اندر کونسی کالٹی ہونی لازمی ہے جو کہ پاکستان کو ہیٹ کر سکے پہلی چیز وہی ہے کہ اس کو یہ آزادی ملے اور ایک لمبے عرصے تک ہمارے ہاں وہ سیاسی جماعتیں مستحقم ہوں جو ملک کو لے کر چل سکے یعنی پہلے تو فیصلہ کیجئے کہ آپ کس طرح کا نظام بنانا چاہتے ہیں یہ جس طرح کے ہائیبرڈ نظام ہم نے بنائے ہیں یہ تو بلکل ناقابل عمل ہیں یہ کبھی نہیں چلتے یہ قوموں کو تباہ کر دیتے ہیں تیہ کر لیجئے یعنی اگر آپ نے بادشاہت بھی قائم کرنی ہے تو بادشاہت قائم کر لیجئے اس میں سیاسی استحقام پیدا ہوگا آپ مشرق وستہ کے ممالک میں دیکھئے وہاں پر قومیں ترقی کی طرف بڑھ رہی ہیں کیوں؟ اس لیے چین میں دیکھ لیجئے یک جماعتی عامریت ہے لیکن وہاں بھی نتائج نکل آئے ہیں جہاں جہاں جمہوریت ہے مغربی ملکوں میں وہاں بھی آپ دیکھتے ہیں وہاں دونوں چیزیں حاصل ہوئی ہیں ترقی بھی حاصل ہوئی ہے اور وہ چیزیں بھی حاصل ہوئی ہیں جو انسانیت کا شرف ہیں جس طرح کے مثال کے طور پر بنیادی حقوق کو حفاظت حاصل ہو قانون کی حکمرانی ہو جمہوریت ہو تو اصل میں تو یہ چیزیں ہیں جن کو حاصل کرنے کی صحیح کرنی ہے ہمارے ہاں ان چیزوں کو ابھی کوئی اہمیت حاصل نہیں ہے تو اس کے نتیجے میں ایسے لوگ بھی سامنے نہیں آ پاتے اور اس طرح کی سیاسی جماعتیں بھی منظم نہیں ہو پاتی جو کسی نظام کے تحت ملک کو چلا سکیں ہر کام ایک ایڈ ہاک طریقے سے ہو رہا ہے یعنی کچھ ہم بندوبست کرتے ہیں دائیں بائیں سے اور اس کے بعد ایک محل کھڑا کرتے ہیں پھر اس کو توڑ دیتے ہیں ہمارا حال وہ ہے جو قرآن مجید نے ایک بڑی امدہ تمثیل بیان کی ہے کہ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جو سارا دن سوت کاتی ہے اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیتی ہے تو ہمارا حال بالکل یہی ہو کے رہ گیا ہوئے آپ دیکھئے یعنی ہر آٹھ دس سال کے بعد ہم ایک نئی دنیا تعمیر کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اب ظاہر ہے اس وقت ہمارے ہاں یہ تیہ ہو چکا ہے انیس سو چوہتر کے آئین کی روشنی میں کہ ہم ایک جمہوری معاشرے کو چلائیں گے وہ ہماری عدلیہ ہماری بیروکریسی ہماری افواج ہمارے تمام ادارے یکسو ہو جائیں کہ ہمیں جمہوریت کو چلانا ہے تو آپ یہ دیکھیں گے کسی لیڈر کے انتخاب کی ضرورت ہی نہیں ہے خود بخود یہ نظام بہترین لیڈرشپ پیدا کر دے گا جب آپ لیڈرشپ بھی اپنے طریقے سے بنائیں گے اپنے مقاصد کے لیے ان کا انتخاب کریں گے خود تجربات کریں گے تو اسی طرح کی صورتحال ہوگی جو پچھلے دس سال سے ہم خلقشار دیکھ رہے ہیں اچھا ہم تھوڑا سا پروگرام کے اینڈ کی طرف بھی آئیں گے جو لوگ اس وقت مائیگریٹ کر رہے ہیں ملک کی حالات کی وجہ سے اور ہم نے دیکھا ہے نوجوان نسل خاص طور سے ایک بڑی کونٹیٹی میں جو ہے ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ مائیگریٹ کر رہی ہے اکثر لوگوں کو مواقع سمیلر مواقع نہیں مل پاتے جس کی وجہ سے لوگ مائیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے مائیگریٹ کرنا چاہیے رکنا چاہیے ملک کے حالات کو بہتر ہونے کا ویٹ کرنا چاہیے یہاں پہ جب وہ اتنا سرمایہ جمع کر لیں تو واپس وہ سرمایہ یا خود ملک میں جا کے جو ہے ملک کے خدمت کرنی چاہیے فرد کے لیے صحیح اصول یہ ہے کہ وہ اپنے حالات کے لحاظ سے فیصلہ کریں اگر اس کے لیے کوئی بہتر مواقع موجود ہیں تو ہر ملک ملک ماست کے ملک خدا ماست یہ ساری دنیا خدا کی دنیا ہے اس کو جہاں بہتر مواقع ملتے ہیں وہ جائے جدیوہت کرے اپنے ملک سے محبت رکھے اور باہر رہ کر اور اندر رہ کر دونوں طرح ملک کی بہت سے خدمت کی جا سکتی ہے اس وقت باہر جو لوگ ہیں یہ تو ملک ان کے سرمایے سے چلتا رہا ہے پچھلے سارے عرصے کے دوران میں تو اس لیے میرے خیال میں یہ فیصلہ ہر شخص کو اپنے حالات کے لحاظ سے کرنا ہوتا ہے غامدی صاحب اینڈ میں آپ سے میسج کی توقع ضرور کروں گا اور خاص طور سے اس ٹائم کے اوپر جب نوجوان کچھ پر امید ہیں کچھ نا امید ہیں اور سیچوئیشن کچھ اس طرح کی ہے جہاں پہ ایک چھوٹی سی بھی امید کی کرن ہم میں سے ہر شخص کو سچا طالب علم بننا چاہیے وہ کسی چیز کے بارے میں بھی فتوے دینے کا آراء قائم کرنے کا سوچے سمجھے بغیر جو کچھ مو میں آئے کہہ دینے کا طریقہ چھوٹ دے سچا طالب علم جب بھی کوئی مسئلہ ہے وہ خواہ اس کاروبار کا معاملہ ہے وہ اس کی اپنی تعلیم کا ہے وہ مذہب کا ہے وہ سیاست کا ہے وہ سیکھنے والا بنیں یہ ہر شخص کی ضرورت ہے یہ ہماری قوم کی ضرورت ہے ہم میں سے ہر آدمی لیڈر رہنما بننے کے لیے تیار ہے طالب علم بننے کے لیے تیار نہیں دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ ہم اپنی قوم کے بارے میں اپنے ملک کے بارے میں اس نظر رکھیں امید میں رہیں اور اپنے مخالفین جن سے ہمیں کوئی بھی اختلاف ہو ان کی عزت کرنا سیکھیں ان کا احترام کرنا سیکھیں ان کی بات عزت اور احترام کے ساتھ سننا سیکھیں اپنی بات شاہستگی سے کہنا سیکھیں اور اس طرح اچھے اخلاق کی بنیاد پر ایک سوسائیٹی کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کریں اور آخری چیز یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو اپنے باطن میں بھی بہتر بنائیں جب وہ باطن میں بہتر بنیں گے تو اس کا اثر ہمارے معاشرے میں بھی ہوگا اور ہماری اپنی شخصیت پر بھی ہوگا بہت شکریہ غامدی صاحب آپ کی اس نشست سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملا ان خاص طور سے جو ہمارے آڈینس ہیں ان کے بھی کافی کانسپٹس کلیر ہوں گے